السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضو مان سے ہوں گے خوش باش ہو گئے تو جناب شو بیز کی نگری سے دو خبریں لے کر آپ کے حضرت میں حاضر ہو گئی ہوں ایک تو پاکستان کے مشہور ایکٹرس انجی سروت گلانی کیا انہوں نے اپنی بیٹی کو مار دیا ہے اس طرح کی کچھ خبریں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہی ہیں جس میں ان کے اپنی ہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بچی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتی جو کہ بلکل نو مولود ہے اس کی کیا ریزن ہے ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے اس سے پہلے ان کے دو بچے آلریڈی ہیں انہوں نے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا اب ایسا کیوں کیا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو آگاہ کروں گی اور اس کے علاوہ دوسری خبر میں نے آپ کو شیئر کرنی ہے پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ ہیں ان کا ایک ویڈیو لیک ہو گیا ہے جس میں وہ نشر میں دھت ہیں مبینہ طور پر اور لوگ بہت زیادہ سیخ پائیں اس کی کیا کہانی ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی تو چلیے زناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو زناب سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سروت گلانی کی سروت گلانی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنی بولڈنس کی وجہ سے بہت مشہور ہیں لیکن اب کی بار ان کا ایک ایسا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی بچی کو مارنے کی بات کی ہے نو مولود بچی کو مارنے کی بات کی ہے لوگ اس کو بہت آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں لوگوں کی تنقید بہت زیادہ بڑھ گئی ہے انہوں نے ایک پوسٹ پارٹم ورڈ کا استعمال کیا ہے پوسٹ پارٹم کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں پاکستان کے کہ وہ ہوتا کیا ہے اور پوسٹ پارٹم کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بچی کو مارنے چلی تھی تو وہ سارا کیا سین ہے یہ ساری کہانی کیا ہے سارے معاملات کیا ہے اس کے پر ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں کہ سروت گلانی جو ہیں وہ ایک بہت ہی بولڈ ایکٹرس ہیں وہ صرف پاکستان میں کام نہیں کرتی بلکہ بھارت کی بہت ساری ویب سیریز میں بھی انہوں نے کام کیا ہے اپنی ایکٹنگ سے زیادہ وہ اپنی بولڈنیس کی وجہ سے جو ہیں وہ مشہور ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں وہ ایک کاسمیٹولوجسٹ ہیں یعنی کہ ایک کاسمیٹک سرجن ہے اگر ہم بات کریں ان کے شوہر کی تو پاکستان کی جتنی بڑی بڑی ایکٹرسز ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے سیلیبرٹیز ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو کاسمیٹک سرجری کروانے کا شوق ہے ان سب کی سرجریز ان کے شوہر نامدار نے کی ہے اور اکثر وہ جب یہ بات کرتی ہیں کہ جب وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹھتی ہیں اور ان کے شوہر ان کے جسمانی اور چہرے کے خطخال کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا اکثر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ چیز ٹھیک نہیں ہے مجھے اس کو کرنا ہے تو وہ لوگ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں اب کی بات جو ہے سروت گلانی جو ہیں ان کا ایک ایسا بیان آیا ہے جس کے بعد لوگ کافی سیخ پا ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی جو کہ نو مولود ابھی بہت چھوٹی بچی ہے اس کی جان لینا چاہتی تھی یہ سارا معاملہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ پاکستانی جو نامبر ادھاکارہ ہیں یعنی کہ سروت گلانی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ پوسٹ پارٹم کی وجہ سے جو ہے اپنی نو مولود بچی کو مارنا چاہتے تھیں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ پوسٹ پارٹم کیا ہوتا ہے پوسٹ پارٹم بسیکلی ڈپریشن کی ایک فیز ہوتی ہے کہ جب تک آپ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں اس سے پہلے آپ کے اوپر ایک جو پہلی جو فرسٹ ایج آتی ہے وہ پوسٹ پارٹم ہوتی ہے حال ہی میں ایک نجی ٹیلیویجن کے مارننگ شو میں انہوں نے شرکت کی جہاں پر انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنی دو ان کے دو بیٹے ہیں اس سے پہلے اب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے دو بیٹوں کے پیدائش کے بعد جو ہے وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن نہیں ہوا تھا یعنی کہ انہوں نے کہا جب اس سے پہلے انہوں نے دو بچے پیدا کیا تو ان کو کسی قسم کا کوئی ڈپریشن نہیں ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس چیز سے لاعلم تھیں لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد ان کے ذہن میں شدید قسم کا ذہنی تناؤ اور جسے کہتے ہیں نا کہ شدید ذہنی دباؤ کا وہ شکار ہو گئی تھیں انہوں نے بتایا کہ ڈیلیوری کے چار دن کے بعد ان کی بیٹی سے ان کی ملاقات کروائی گئی کیونکہ سرجری کی وجہ سے ہم دونوں الگ الگ وارڈز میں تھے انہوں نے کہا کہ ان کی نو مولود بیٹی کو ماں کے دودھ کی طلب تھی جبکہ وہ شدید ڈپریشن میں تھی انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو گودھ میں لیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اسے نیچے گرا دوں تاکہ وہ مر جائیں اور یہی وہ بیان تھا جس کے بعد لوگوں کا غصہ جو ہے وہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا کہ ایک ماں کیسے یہ بات سوچ سکتی ہے کہ وہ اپنی نو مولود بچی کو اپنی گودھ سے نیچے پھینک دے اور وہ مر جائے سروت گلانی نے کہا کہ جب وہ کمرے میں گئیں تو وہ زارو کتار رو رہی تھی اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو مارنا چاہتی ہوں تاکہ ساری ٹینشن ہی ختم ہو جائے اداکارہ نے بتایا کہ ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو تمہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوا ہے کہ ساری زندگی نہیں رہے گا بلکہ کچھ دن رہے گا اور اس کے بعد تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سروت گلانی کو بہت زیادہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن وہ ہنڈر پرشن غلط نہیں ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو خاتون بھی کسی بچے کو جنم دیتی ہے یا وہ حاملہ ہوتی ہے یا وہ اس فیز میں سے گزر رہی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس کو جو ڈاکٹرز انجیکشنز دیتے ہیں اس کے بعد اکثر خواتین کے بال بہت تیزی سے جھڑنے لگتے ہیں ان کا رنگ بہت زیادہ کالا پڑھنے لگتا ہے ان کی گردن کے اوپر طرح طرح کے نشانات پڑھتے ہیں ان کی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ فٹیگ کا شکار ہو جاتی ہے ان کو بہت زیادہ تھکاوت اور بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے جس کو بیسیکلی پوسٹ پارٹم کہتے ہیں یعنی کہ بلا وجہ آپ کہتے ہیں کہ ذرا سی بات کے اوپر اگر آپ آرگیو کریں تو وہ خاتون آپ کو مارنے تک کے لیے دوڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس خاتون کے پاس جس بچے کو اس نے تکلیف سے جنم دیا ہوتا ہے تو وہ پوسٹ پارٹم کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ اس کے ذہن میں اس طرح کے خیالات بھی آتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ وہ اس بچی کو مار دے تو یہ خیالات جو ہیں وہ بالکل نارمل اور صحت مند انسان کو کبھی نہیں آسکتے یہ خیالات صرف ایک خاص فیز کے لیے انسان کو آتے ہیں اور یہ فیز اس کے اوپر اس لیے آتی ہے کیونکہ ڈاکٹرز اس کو جو انجیکشنز دے رہے ہوتے ہیں اس کا ہارمونل ایم بیلنس ہوا ہوتا ہے اور عجیب و غریب قسم کا غصہ جو ہے وہ آتا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں جب پہلی بار پتا چلا ان کے شوہر سے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر مرد اور عورت کو اس بارے میں آگاہی لازمی ہو انہوں نے کہا کہ پہلی بار حاملہ ہونے والی بہت ساری خواتین کو معلومات کی کمی ہوتی ہے اور وہ اکسر حنمائی کے لیے کتابوں اور سوشل میڈیا پر انحصار کر لیتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہر عورت کے لیے پہلے حامل بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اس دوران نفسیاتی طور پر کئی چیزوں کا سامنا کر رہی ہوتی ہے ایسے میں شوہر اور سوشلال والوں کی سپورٹ بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ جو ایسی عورت ہوتی ہے جو پاکستانی خاص طور پر عورت ہوتی ہے وہ شادی ہوتی ہے تو اگلے مہینے لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی کوئی خوشخبری ہے کے نہیں تو جیسے ہی اس کی کوئی خوشخبری آتی ہے تو جو اس کے اوپر پوسٹ پارٹم سوچیں کہ حالت ہو جائے اوپر سے وہ ایک نئے گھر میں گئی ہے ایک نئے محول میں اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور ایسے میں آپ سوچئے کہ اس کو اس طرح کی باتیں سسرال والوں کی طرف سے ملیں سننے کو تو وہ کیسے اس کو برداشت کرے گی اوپر سے وہ پوسٹ پارٹم میں چل رہی ہے تو وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی میرے خیال سے سروت گلانی نے یہ بات بلکل صحیح کیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن اگزیکلی ہوتا کیا ہے تو آپ کا بتاؤں کہ بہت ساری خواتین جو ہیں ان کے اوپر یہ وقت آتا ہے اور اس میں وہ باز مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بے سکون اور مایوسی کی کیفیت میں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں اور عموماً بچے کی پیدائش سے پہلے جو ہے یہ پوسٹ پارٹم کی جو کنڈیشن ہے ان کے پر چار سے چھے ہفتوں میں اس بیماری کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تقریباً ایک مہینے تک تو رہتا ہے اگر علاج نہ کروایا جائے تو یہ بیماری مہینوں اور سالوں تک برقرار رہ سکتی ہے ڈپریشن کی ایک ایسی پیچیدہ قسم ہے جس میں بچے کی پیدائش کے بعد عورت میں جسمانی جذباتی اور رویے اور بڑتاؤں میں تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں جس کا تعلق سماجی نفسیاتی اور خون میں کیمیکل کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں لیکن جو سسرال والے ہوتے ہیں جو شوہر ہوتا ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے یہ جگڑالو ہے دیکھو یہ بدتمیزی کر رہی ہے اس وقت سب سے زیادہ عورت کو اپنے قریبی لوگوں کی محبت اور ان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کومل ریزوی کی ادھاکارہ جو کومل ریزوی ہیں ان کے اوپر نشے کا الزام لگا ہے کہ خدا حاستہ موبیانہ طور پر وہ نشہ کر رہی تھی جس کے بعد جو ہے ہر طرح یہ بحث چل پڑی ہے کیونکہ کومل ریزوی کی اوپر اس سے پہلے بھی بہت بار تنقید ہوتی ہے کہ بہت ہی بولڈ ایکٹرس یا سنگر رہی ہیں اب کیا تفصیلاتیں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستان کی صفحے اول کی غلوکارہ ہیں جی اور اس کا نام کومل ریزوی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں چائلڈ ہوت سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں لیکن وہ شروع سے ہی لے کر اب تک بہت ہی منٹین ہے بہت ہی ینگ ہیں اور ان کا ایک سکن کیئر برینڈ بھی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ اب اس سے زیادہ میں ان کا اور کیا تعریف آپ کو کروا ہوں لیکن ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ آج کل منشیات بن رہی ہے ایک ویڈیو جو ہے اس کی وجہ سے ان پر مبینہ طور پر نشے کا الزام لگ رہا ہے ایک زیکلی معاملہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں آپ جانتے ہیں کہ غلوکاری اور ادھاکاری کے اندر جو انہوں نے اپنا نام کمایا اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے مارننگ شوز میں انہوں نے شرکت کی جہاں پر انہوں نے بتایا کہ وہ گھرے لو وائلنس کا شکار تھی انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر جو تھے وہ ان کو مارا کرتے تھے اور ان کو باندھ جایا کرتے تھے گھر کے اندر اور پھر ایک دن وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی سنگل لائف گزاری اور سنگل لائف کے کئی سال گزارنے کے بعد انہوں نے فائنلی دوسری شادی کی تھی اب آپ کو بتا دوں کہ گلوکاری گلوکارہ ہیں اداکارہ ہیں کومل رزوی نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ اپ جو یعنی انسٹرگرام ہے وہاں پر اپنی ایک پوسٹ جاری کی جہاں پر انہیں بیرونے ملک پرفارم کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اب وہ جو ویڈیو ہے وہ بسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ سین فرنسسکو کی ہے جو کہ امریکہ کے اندر ایک سٹیٹ ہے ایک جگہ ہے اور وہاں پر ایک نجی تقریب کے اندر وہ پرفارم کر رہی ہیں اور پرفارم کرتے ہوئے کسی نے ان کی وہاں سے ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا ہے جس میں گلوکارہ جو ہیں کومل رزوی ان کو بے ڈھنگے انداز میں گانا گاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جیسے ہی ویڈیو منظر عام پر آتا ہے گلوکارہ کو شدید تنقید کا جو نشانہ ہے وہ بنایا جاتا ہے سوشل میڈیا سارفین نے کومل کے اس انداز پر شدید تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ کومل نے اپنا میار بہت زیادہ گرا دیا ہے کئی سارفین نے ان پر نشے میں دھت ہو کر پرفارم کرنے کے الزامات بھی لگا دیئے آپ کو بتا دو کہ کومل رزوی نے شادی کے چار سال بعد دوزار انیس میں اپنے پہلے شوہر سے الہدگی اختیار کی تھی جس کے بعد اداکارہ جو ہیں وہ ملینڈ ڈالر کمپنی کے سی ای او اور شریک بانی ایس جو علی اپل ہیں ان کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی تھی آپ کو بتا دو کہ کومل رزوی آج کل امریکہ میں مقیم ہے اور اپنا بیوٹی برینڈ جو ہے اس کو بھی چلا رہی ہیں جبکہ وہ خواتین کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کرتی رہتی ہیں بہت سارے دیگر جو فلاحی کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتی ہیں اور ان مقاصد کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتی رہتی ہیں لیکن اپنی بولڈ نیس کی وجہ سے اپنے بولڈ انداز کی وجہ سے اپنے بے باک انداز کی وجہ سے اپنی بولڈ لباس کی وجہ سے وہ اکثر شدید تنقید کا نشانہ بنتی رہتی ہیں اور آپ کی بار بھی وہ اسی ویڈیو کی وجہ سے شدید تنقید کی زد میں ہیں بہرحال چوبیس کی نگری سے یہ دو خبریں ہی آپ کے لیے آج میں لے کر آئی ہوں باری ہے جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں پوری ریسرچ کر کے ان کے لیے آپ کی ڈیوانڈ پر ویڈیو بناوں گی اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ میرے ساسی تجزی اور تفسریں بھی سن رہے ہیں ساتھ میں اور مزید آپ کیا دیکھنا اور سنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی آپ کی تجزیز ہیں اس کے بارے میں بھی مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے شیئر کیجئے مجھے ضرور کنٹ سیکشن میں بتائیے